السلام الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سماعت فرمائیں گے یہ جو پرندوں کا کاروبار کیا جاتا ہے اس کی کیا شریح حیثیت ہے یاد رکھیں یہ جو پرندوں کا کاروبار کیا جاتا ہے فی نفسی ہی یہ حلال روزی ہے لیکن یہ یاد رکھیں گا جو لوگ اپنے گھروں میں پرندے پالتے ہیں شریعت متحرہ کے حوالے سے تعلیم یہ ہے کہ آپ نے روزانہ انہیں حدیث میں آیا کہ ستر مرتبہ انہیں دانا دیں تو یہاں پر ستر مرتبہ دانا دینے سے مراد یہ نہیں کہ گن کے ستر مرتبہ دانا دینا بلکہ مراد یہ ہے فقہائی کے رام رشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دانے پانی کا بہت زیادہ خیال رکھیں پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھئے گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں جانا ہو گھر سے کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ انہیں آزمائش نہ ہو کھانے کا ان کے نے بھرپور احتمام ہو پانی وغیرہ کا انتظام ہو تو پرندے آپ پالیں یا اسی طرح باز لوگ توتے پالتے ہیں چڑیا پالتے ہیں اسی طرح باز لوگ اپنے گھروں کے اندر مچلیاں پالتے ہیں تو پرندے پالیں کوئی بھی جانور پالیں تو یاد رکھیں یہ جانور پرندے بے زبان ہوتے ہیں تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ان کے کھانے پانی کا بھرپور طریقے سے انتظام کریں کیونکہ انسانوں کی طرح یہ اپنی جو ہے کھانے پانی کے حوالے سے اپیل نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے تو اسی وجہ سے دیکھیں حدیث پاک میں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ پالنا بھی جائز ہے اور ان کا کاروبار کرنا بھی فی نفسی ہی جائز ہے لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا جو لوگ پالتے ہیں انہیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے انہیں بہت زیادہ ان کا فکر من ہونا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ یہ بے زبان جانور کئی ہے کل قیامت والے دن آپ کی پکڑ کروا دیں اللہ رب العالمین کی بارگرہ میں آپ کی خلاف بات پیش کر دیں جس کی وجہ سے آپ آزمائش میں مبتلا ہو جائیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھوڑے سے مزے کے لئے یا بعض دفعہ تھوڑے سے ہم خوشی حاصل کرنے کے لئے یا انجوائے کرنے کے لئے اس طرح کر رہے ہوتے اور لا پرواہ ہوتے ہم کسی چیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے تو یہ ہمارا انداز یہ ہمارا طریقہ غلط ہے پالنا بھی جائز ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں پالنا بھی جائز ہے اور ان کی خرید و فروغ کرنا بے و شرہ کرنا بھی یہ بھی جائز ہے لیکن ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اللہ کریم کی بارگرہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو انسانوں پر بھی اور جانوروں پر بھی ظلم و ستم کرنے سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ